کسی زمانے میں شاہ صاحب میں مراقبہ سیکھتا رہا اس مراقبہ سیکھنے میں ہمارا جو استاد تھا وہ ہندو تھا اور وہ ایک عجیب کام اس میں کروایا کرتا تھا میں خان صاحب کے بات سے ایک سوال میرے دل میں اٹھایا اس مراقبے میں ہمارے جو بڑے بڑے تھے ان سے معافی مانگنے کا کہتے تھا اپنے بچوں سے تو معافی مانگنی ہے وہ تو موجود ہیں وہ کہتا تھا بڑے بڑوں سے بھی معافی مانگی ہے تو شاہ صاحب یہ کیا ہمیں منقطع کرنا ایڈمٹ کرنا سینڈر کرنا مان جانا اور اپنے آپ کو حکیر مان جانا یہ کہیں نہ کہیں جو نہیں ہے ان کے ساتھ بھی یہ کر لینا ضروری ہے یا صرف موجود لوگوں سے معذرتیں کرنی چاہیے اور جو جا چکے ہیں اور کوئی کتائی گلتی ہم سے ہوئی تھی اب آج وہ موجود نہیں ہیں کیا ایسا رستہ ہے کہ ہم وہ جو نراز چلے گئے ان سے معافی مانگ سکیں اب یہ دو مختلف سوال پوچھ رہے ہیں ایک کا تعلق مذہب سے ہو جائے گا دوسرے کا ہیمن سائیکولوجی سے اس میں آپ کا کانشیس مائنڈ سب کانشیس مائنڈ انکانشیس مائنڈ تینوں مائنڈز انوالو ہو جاتے ہیں جو ہم سے کسی کی کتائی ہو گئی وہ ساتھ دنیا سے چلے گئے میں ایک ایک جیمپل دے رہا ہوں گھرچی وہ ہے سچ معلوم نہیں کتنے لوگوں کے پیسے کھا گیا میں ان سے لے لے کے وہ دنیا سے چلے گئے اب اگر کوئی ایسا حادثہ پہ اشار جائے کہ میرے اندر ایک پشتاوہ شروع ہو جائے گی کتنے لوگوں کے پیسے کھا گیا وہ تو ہے نہیں دنیا میں لٹاؤں کیسے تو دین یہ کہتا ہے کہ میں ان کے جو امیجیٹ بھارسان ہیں ان کو پیسے لوٹا دوں یہ کہہ کہ کہ میں نے آپ کے فادر کے صحیح پیسے لیے تھے جو لوٹا نہیں سکا آپ لے لیے اگر لا پتہ ہیں لوگ تو وہ میں پیسے پھر کسی ایسے صدقہ جاریاں میں لگا دوں اللہ کے حضور یہ ارز کر کے کہ یا باری طالع مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی تیرا وہ بندہ تو دنیا سے جا چکا میں نے کوشش کی ہے اس کے لواکین نہیں مل پا رہا ہے مجھے تو میں یہ صدقہ جاریاں اس کے پیسوں سے جاری کر رہا ہوں تو اسے قبول فرما کے اس کا ثواب اپنے اس بندے کی روح کو بخش دے تو یہ مدعوہ ہو گیا یہ تو دین ہمارا ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کر لو ساتھی ساتھ فاتحہ پڑھ کے مجھے معافی ماندو مجھ سے غلطی ہوئی تھی یہ تو قصہ ہے یہ قلعہ دائر ہے وہ جو اس ہندو نے آپ سے کہا کہ جو دنیا سے جا چکے ان سے بھی معافی مانگیا وہ اصل میں پیورلی ایک سائکلوجیکل قصہ ہے اور اس کا برائی راست امپیکٹ آئے گا آپ کے سب کانشیس پر سوچ آپ کی کانشیس مائنڈ کی ہے ٹھیک ہے امپیکٹ اس کا سب کانشیس پر آ جائے گا وہ اس طرح سے کہ ہر انسان کی فطرت میں اللہ نے ایک بات رکھی ہے کہ وہ معافی مانگنے سے گھبراتا ہے اس کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے تو جب ہم اپنی کوتائیوں کی وجہ سے معافی مانگتے ہیں اور اس کو پبلکلی بھی ایکسپریس کر دیتے ہیں تو ہماری جو انا ہے اس کو ضرور لگتی ہے جیسے میں ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ مسلمان کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ اپنے بطرین دشمن کی بھی اچھائیوں کا اقرار کرتا ہے اور برملا اقرار کرتا ہے بہت سے مسلمان کے مجھ پر فرض ہے اگرچہ میں نے کبھی یہ پریکٹس نہیں کی یہ بات نہیں کہ اگر کسی محفل میں پیٹھے ہوئے میرے کسی دشمن کی بات ہو رہی ہے اور لوگ کوئی اس پر ایسی بات کر رہے ہیں جو اس میں موجود نہیں تو بیسی ات مسلمان مجھ پر فرض ہے کہ میں فوریتہ پر کہوں کہ دیکھیں وہ میرا دشمن ضرور ہے لیکن اس میں یہ خامی نہیں ہے اسی طرح یہ تو دین کہہ رہا ہے میں یہ ارز کرتا ہوں کہ جب کوئی آپ کو بے وقوب بنائے تو کھلے دل سے ایک کہکہ لگائیے اور اس کو اسی داد دیجئے کیا ذہین انسان تھا مجھے ٹھیک بہت چھا بے وقوب بنانے گیا اگر کہیں آپ کیا جھگڑا ہو گیا اور اس نے آپ کی دھنائی کر دی تو زمین سے اٹھ کے کھڑے ہو کہ تالی بھجائیے کہ ویلن آپ کو بے وقوب بنائے چھیک سب اس کا نتیجہ کیا ہوگا نیکس ٹائم کوئی بے وقوب آپ کو نہیں بنا پائے گا لرننگ ہوگی سب چھیک سب نیکس ٹائم کوئی مار نہیں سکا تھا کیونکہ آپ کو آپ امپروو کریں گے لڑنے میں چھیک سب تو دشمن کی تعریف خود آپ کے اندر امپروومنٹ لے آئی بہت زیادہ اس کا امپیکٹ برادرہ صاحب کے سب کانشیس پہ جاتا ہے تو جب ہم معافی مانگ رہے ہیں ان لوگوں سے جو دنیا سے جا چکے تو ہو یہ رہا ہے کہ ہمیں ایک تو کنفیشن کرنا پڑ رہا ہے کہ میں نے غلط کیا تھا اور دوسرا میں معافی مانگ رہا ہوں نیکس ٹائم نہیں کروں گا وہ خامی میرے اندر سے نکل جائے گی بہت علم مجھے 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 مجھے